اسلام علیکم میں ہوں یایہ کی ممہ ایک زبردست سی ایکسائٹنگ سی ریسپی لے کر آپ کے سامنے میں نے بچوں کے لیے کچھ دن پہلے نگرس دیئے تھے آج دے رہی ہوں قیمہ والے چاول کہلیں آپ یا قیمہ پلاو کہلیں اس کو میرے پاس بڑی زبردست قوالیٹی کا چکن منس ہے تلی ہوئی پیاز ہے یہاں پہ کچھ سپائسیز ہیں جو کہ میں نے بلکل کرش کر کے رکھ لیے ہیں تاکہ بچوں کو آپ کو پتہ ہے چیزیں انگر ان کے موہ میں آرہی ہوتی ہیں تو وہ بلکل ایسی چیز کو پسند نہیں کرتے اس میں سفید مرچ ہے کالی مرچ ہے نمک ہے سارا ثابت گرم مسالہ ہے اور ثابت دھنیا ہے زیرہ ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ میں نے کرش کر لیے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کچھ کچھ اس میں سے نظر بھی آ رہا ہوگا چاول میں نے سوک کر کے رکھ دیئے ہیں ادھر گلیسن کا پیسٹ ہے دہی ہے اب اس کا جو پروسیجر ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں یہ ایک پین کے اندر ہم اس میں لے لیں گے کوکنگ وائل اچھا کیونکہ یہ کھانا بچوں کے لیے بن رہا ہے چھوٹے بچوں کے لیے بن رہا ہے تو میک شور کرنا ہے کہ اوائل کی کوئنٹیٹی بہت زیادہ نہ ہو یہ میں بہت کم اس سے ڈال رہی ہوں اوائل تو یہ میرے پاس ہارڈلی دو سے تین ٹیبل سپون اوائل گیا ہے اس میں اوائل کے اندر میں ڈال دوں گی قیمہ اور ساتھ ہی ادھر گلیسن کا پیسٹ قیمہ خوب اچھے طریقے سے پھوننا ہے جب تک پانی خوشنا ہو جائے یہ اپنا شور مچاتا رہے گا پیمہ اچھا میرے پاس پیاز تلیوی رکھی بھی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پہلے پیاز ڈالیں کچھا تقریباً اتنے پیمہ میں کیونکہ مجھے کم بنانا ہے یہ دو پوشن مجھے بنانا ہے بچوں کے لیے تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے پیمہ کے کتنے چاول بنا رہے ہیں تو اگر آپ دو سے تین بچوں کا لنچ ریڈی کر رہے ہیں تو اس میں ایک درمیانے سائز کی یا ایک بڑے سائز کی پیاز آپ فرائی کر لیں اور فرائی کر کے پیاز کو نکال لیں اور پھر اسی طرح اویل میں کیمہ ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے بھونیں جب کیمہ اچھے طرح سے بھون جائے گا تو ہم اس میں باقی کے انگریڈنس ڈالیں گے شک کیمہ جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب اس اسٹیج کے اوپر میں اس میں ڈالوں گی دہی دو ٹیویل سپون بھر کے دہی جا رہے ہیں اچھا اسی کے ساتھ میں اپنے مسائلہ ڈال دوں گی جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں اور اب میں اس کی تھوڑی سی پیاز ڈال کے وہ جو میں نے پیاز تلی بھی ہے اس میں سے آدھی میں اس پوائنٹ پر ڈال دوں گی آدھی میں اوپر سے ڈالوں گی اچھے طریقے سے اس کی میں کروں گی بھونائی پیما اچھے طریقے سے بھون گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تیل اوپر آ گیا ہے اب اس پوائنٹ میں میں اس میں پانی ڈال کر اس کو چھوڑ دوں گی اچھا میرے پاس ایک کپ چاہوال ہے بھر کے تو میں ایک کپ ہی سکتے اس میں ڈال رہی ہوں پانی ٹھیک ہے اوپال آنے کا ویٹ کروں گی اس کے بعد اس کو ہلکی آج کر کے تھوڑی دری کے لیے چھوڑ دوں گی پیما ہمارا بہت اچھا سا پڑ چکا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اچھا اگر آپ کو یہ ہی کیمے والے رائس بڑوں کے لیے بنانے بچوں کے لیے نہیں بنا رہی ہے بچے بڑے ہیں جو کہ میرچ وغیرہ کھا سکتے ہیں تو آپ ہری میرچیں یا ہری میرچوں کا پیسٹ کوئی بھی چیز اس کے اندر اس پوائنٹ پر شامل کر سکتے ہیں تو آپ اس کا فلیور اور زیادہ اچھا انہانس ہو جائے گا اس پوائنٹ پر اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں چاول چاول جو میں نے سوپ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ میں اس پوائنٹ پر ڈال دوں گی اچھے طریقے سے چیک کر لوں گی کہ کتنا اس میں پانی ہے اور کتنا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے اچھا اس پوائنٹ پر میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں نمک بھی آپ تھوڑا سا کم ہی ڈالیں کیونکہ بچوں کو نمک وغیرہ بہت زیادہ نہیں پسند پانی بلکل کشک ہو چکا ہے اس پوائنٹ پر جو میری ریمیننگ میں نے پیاز تھوڑی سی بچا لی تھی وہ بھی میں اوپر سے اچھے طریقے سے چھڑکے اور اس کو دم لگا دیں یہ جی ہمارے قیمے کا فائنل لکھ ہے ماشاء اللہ سے بڑا بہترین ہمارا قیمہ پلاو ریڈی ہوا ہے تو میں آپ کو اسے ریشاوٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ جی جنابیالی ہمارا پلاو ریڈی ہے تو بہت مزے کا بنا ہے بہت یمی بنا ہے آپ لوگ بھی ضرور ریسیپی ٹرائی کریں انشاءاللہ اللہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چزاک اللہ موسیقا